بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھنا چلیں اپنی ویڈیو سٹر کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ اس وقت ایران اور ازرائیل کے درمیان بہت سی ہیپننگ دوری ہیں ایران ازرائیل ایک دوسرے گوبر حملے کر رہے ہیں جب آپ کے ملک کے اندر ایک قسم کی جنگ لگ جائے تو آپ کو اصلے کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے یہ چیز ہم نے رشیہ اور یوکرین کے معاملے میں بھی دیکھی کتنی بڑی ملیٹری پاور ہے رشیہ لیکن پھر بھی اس کو ایران سے اور نورتھ کوریا سے اصلہ پرچیس کرنے کی ضرورت پڑ گئی یوکرین کے بارے میں تو آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ ویسٹن کنٹریز اس کو اصلہ پروائیڈ کر رہی تھی تو اب جب ایران اور ازرائیل کے درمیان معاملات خراب ہو رہے ہیں تو ایران نے بھی ان ویپنز ایکوزیشنز کو جو ہے وہ تھوڑا تیز کر دیا اب بیسیکلی یہ خبر آئی ہے اور یہ ایران کا جو سرکاری ٹی وی ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ان کے سرکاری نیوز ایجنسی ہے اس کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رشیہ ایران کو یہ ایسیو تھرٹی فائی فلنکر جیٹس اگلے ہفتے پروائیڈ کر دے گا اب یہ جو ہفتہ منڈے کو شروع ہو رہا ہے اسی ہفتے کے اندر یہ ایسیو تھرٹی فائی جہاز ایران کو ملنا شروع ہو جائیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ جو اس وقت ایران کے اوپر حملہ کیا ہے اس کے اندر اسرائیل نے ایرانین ائر بیسز کو نشانہ بنایا تھا اور خاص طور پر ان ایرانین ائر بیسز کو نشانہ بنایا تھا جہاں پہ ایران اپنے یہ ایف فورٹین ٹوم کیٹس جہاز رکھتا ہے ایران کے پاس اس وقت بہت سے فائیٹر جیٹس ہیں جن کے اندر مک ٹوئنٹی نائن بھی ہیں مک ٹوئنٹی سیون بھی ہیں لیکن ابھی بھی اگر آپ کہیں تو ایران کے پاس جو اس وقت ہیویس فائیٹر جیٹ ہے وہ ایف فورٹین ٹوم کیٹ ہے آلدھو یہ فائیٹر جیٹس ایران نے امریکہ سے بہت سال پہلے لیے تھے اور اب تو پتہ نہیں ایران ان کو اڑا کیسے رہا ہے ان ایف فورٹین ٹوم کیٹس کے جو سپیر پارٹس ہیں وہ ایران کو کہاں سے مل رہے ہیں لیکن زیادہ تر خیال یہی ہے کہ ایران ان ایف فورٹین ٹوم کیٹس کو اپنے ملک کے اندر ہی بنائے ہوئے سپیر پارٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپریشنل رکھے ہوئے ہیں آدھو دروائیز یہ ایف فورٹین ٹوم کیٹس امریکہ خود سے نہیں چلاتا اور اس کے علاوہ یہ ایف فورٹین ٹوم کیٹس صرف دو گنٹریز دنیا میں استعمال کرتی تھی امریکہ یا ایران تو کوئی پوسیبیلیٹی ہی نہیں ہے کہ ایران کو ان ایف فورٹین کو آپریشنل رکھنے کے لیے باہر سے کوئی مدد جو ہے وہ مل جائے اس وجہ سے موسٹ چانسیز یہی ہیں بلکہ آپ کہہ لیں کہ موسٹ دیفنیٹ چانسیز یہی ہیں کہ ایران ان کو اپنی لوکل انڈسٹری کے ذریعے سے آپریشنل رکھے ہوئے اور جس ایر بیس کے اوپر ایران نے یہ ایف فورٹین ٹوم کیٹس رکھے ہوئے تھے اسرائیل نے اس ایر بیس کو نشانہ بنایا دیفنیٹلی ایران کو پتا تھا کہ اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا اس نے اپنے ایف فورٹین ٹوم کیٹس ادھر ادھر کر لیا ہوں گے ان کو انڈرگراؤنڈ کر دیا ہوگا لیکن پھر بھی ایران کو بہت زیادہ دس وقت جو ہے وہ نئے فائٹر جیٹس کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے آئی بلیو کہ ایرانیانز نے اب ریشنز کے اوپر یہ تھوڑا سا دباؤ ڈالا ہے کہ آپ ہمیں یہ ایسیو تھرٹی فائیو جہازوں کی ڈیلیوری تیز کریں یہاں پہ میں آپ کو یہ بات گزار دوں کہ یہ جو خبر ہے نا کہ اگلے ہفتے ایرانیانز کو یہ ایسیو تھرٹی فائیو جہاز ملنے جا رہے ہیں یہ بسیکلی ایک کوئیتی نیوز ایجنسی وہاں سے جنریٹ ہوئی تھی اور اس خبر کے مطابق ایران کو جو یہ جو ایسیو تھرٹی فائیو جہاز ملنے میں ابھی تھوڑا سا ڈیلیوری ہو رہا تھا اس کی مین ریزن یہ تھی کہ اسرائیل کا رشیہ کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ ایران کو یہ ایسیو تھرٹی فائیو جہاز نہ پروائیڈ کریں اور کچھ گلف کنٹریز کا بھی رشیہ کے اوپر پریشر تھا کہ آپ ایران کو یہ ایسیو تھرٹی فائیو جہاز ابھی پروائیڈ نہ کریں اور بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم دو ایسیو تھرٹی فائیو جہاز اس وقت ایران کے اندر موجود ہیں ایک ایسیو تھرٹی فائیو جہاز ایران نے اپنی ایگل فورٹی فور بیس کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اس جہاز کو رشیہ سے اس وجہ سے پہلے جو ہے وہ لے لیا گیا تھا کیونکہ ایران یہ جاتا تھا کہ وہ اس ایسیو 35 جہاز کو اپنی ایگل ائر فورس بیس سے تھوڑا سا جو ہے وہ چیک کر لے کہ کیا انڈرگراؤنڈ جو ان کی ایگل 44 ائر فورس بیس ہے اس کے اندر اس ایسیو 35 جہاز کو ایزیلی موو کروایا جا سکتا ہے کوئی ایران کو اس ائر فورس بیس کا کوئی انٹرنل سٹرکچر تو نہیں چینج کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے ایرانیز جو ہیں وہ اس ائر بیس کے اندر اپنے ایف فور فینٹم جہاز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اب ایف فور فینٹم اور ایسیو 35 جہاز کے سائز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے ایسیو 35 جہاز ایک بہت بڑا جہاز ہے ایس کمپیرڈ ٹو ایف فور فینٹم تو ایران نے بسی کے لیے یہی چیک کرنا تھا کہ کیا اگر ہم اس ایسیو 35 جہاز کو اس انڈرگراؤنڈ ائر بیس کے اندر ہاؤس کرتے ہیں تو اس جہاز کی اس ائر بیس کے اندر جو مومنٹ ہے کیا وہ ایزیلی ہو جائے گی اس میں کوئی پرابلمز وغیرہ تو نہیں ان کو فیس کرنی پڑیں گی اگر کوئی پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی تو ان کو اس جہاز کی ڈلیوری سے پہلے ہی سالف کر لیا جائے اور اسی طرح سے ایک اور ایسیو 35 کے بارے میں بھی خبر ہے کہ وہ آلریڈی ایران جو ہے وہ پہنچ چکا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایزرائیل بھی رشیہ کے اوپر پریشر ڈالے ہوئے تھا کہ آپ ایران کو یہ ایسیو 35 جہاز نہ دیں اور کچھ گلف کانٹریز بھی رشیہ کے اوپر پریشر ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ ایران کو یہ ایسیو 35 جہاز نہ دیں اس وجہ سے رشیانز جو تھے انہوں نے ان ایسیو 35 جہازوں کے کچھ ضروری پرزے جو ہیں وہ ابھی ایران کو پروائیڈ نہیں کیے تھے جس کی وجہ سے ان جہازوں کی ڈیلیوری میں ڈیلے آ رہا تھا لیکن پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر اس ریجن کی جو ڈائنائمکس ہیں وہ بدل گئی ہیں ایران اور ازرائل ایک دوسرے کے اوپر ڈائریکٹ حملے کر رہے ہیں کسی پروکسی کے ترو حملے نہیں کر رہے ہیں اب ڈائریکٹ حملے کر رہے ہیں تو اس وجہ سے رشیہ کے اوپر اب ایران کا بھی پریشر آ گیا تھا کہ جی آپ ہمیں ان جہازوں کی ڈیلیوری فورا کریں اور اگر رشیہ ایران کو وہ ایسیو تھرٹی فائیو جہازوں کے خاص پرزے پروائیڈ نہیں کرتا تو ایران کے لیے یہ جہاز صرف تربیتی مشکوں کے لیے رہ جانے تھے یا ایران ان جہازوں کے ذریعے سے صرف انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ مینٹن رکھ سکتا ہے یعنی کہ صرف ایران کی ائر سپیس کے اندر کی جو باؤنڈری ہے اس کو ایران سیکیور کر سکتا ہے کہ ایران رشیہ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا ہوگا کہ ہمیں یہ فائٹر جیٹس چاہیے کیونکہ یہ تو رشیہ کے انٹرسٹ کے اندر ہے کہ ریجن کے اندر ایک بیلنس قائم رہے اور ازرائیل اور ایران کے درمیان میں جو ملٹری بیلنس ہے وہ انسٹیبل نہ ہو جائے کیونکہ اگر ازرائیل کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ ایران کو بہت زیادہ تنگ کرے گا رشیہ یہ نہیں کبھی بھی چاہے گا رشیہ چاہے گا کہ ریجن کے اندر ایک پیریٹی رہے بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اس ورے سے میرا حیال ہے کہ اب رشیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سیو تھرٹی فائب جہاز ایرانیانز کو جلدی سے جلدی پروائیڈ کر دیں اور جلدی کتنا یہ نیکس بیک جو شروع ہونے جا رہا ہے اس کے اندر اور میرا حیال ہے کہ رشیہ ایرانیانز کو یہ اجازت بھی دے دیں گے کہ ایرانیانز اس جہاز کے ذریعے سے اوفینسیو آپریشنز بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو خاص قسم کے پردوں والی بات تھی نا یہ تو میں صرف یہی سمجھ سکا ہوں کہ رشیہ ایرانیانز کے اوپر تھوڑا سا چیک رکھنا چاہتے تھے کہ ایرانیانز ان جہازوں کو صرف سیلف ڈیفنس کے لیے استعمال کریں کسی بھی اوفینسیو کے لیے استعمال نہ کریں لیکن اب میرا خیالہ کے حالات بدل گئے ہیں اس سال جنوری کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر دو ایسیو تھرٹی فائیب جہازوں کی ایک تصویر سامنے آئی تھی یہ تصویر تھوڑی سی اندھیرے کے اندر لی گئی تھی جس کے اندر ان جہازوں کے اوپر جو مارکنگز تھی وہ انکلیر تھی لیکن کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو تصویر ہے ان ایسیو تھرٹی فائیب جہازوں کی یہ بیسیکلی ایران کے اندر لی گئی ہے اور یہ دو سیو تھرٹی فائیو جہاز ایران کے اندر کو نائٹ ایکسسائزز وغیرہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں پچھلے سال دس مارچ کو ایران نے افیشلی اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ رشیہ سے تقریباً چوبیس سیو تھرٹی فائیو فائٹر جیٹس جو ہیں وہ پرچیس کر رہے ہیں یہ وہی چوبیس سیو تھرٹی فائٹر جیٹس ہیں جو رشیہ نے مصر کے لیے تیار کیے تھے لیکن پھر امریکن پریشر کی وجہ سے مصر کو بھی نہیں لینے دیئے تھے اس وقت ایران کی ایر فارس رشیہ فائٹر جیٹس استعمال کر رہی ہے ایران کے پاس تقریباً چوبیس کے قریب یہ مک ٹوئنٹی نائن جہاز موجود ہیں تیس کے قریب یہ ایسیو ٹوئنٹی سیون ایٹیک فائٹر جیٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے علاوہ پینتیس کے قریب یہ ایف فائیو فائٹر جیٹس جو ہیں وہ بھی ایرانیز استعمال کرتے ہیں سکسٹی تھری کے قریب ایرانیز یہ ایف فور فینٹم ٹو بومبرز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں سچ کو فارمیڈیبل جہاز اس وقت موجود نہیں ہے اور جب یہ SU-35 جہاز آ جائے گا تو کم سے کم ایرانین ائر سپیس جو ہے وہ سکیور ہو جائے گی کیونکہ یہ جہاز اگزسٹنگ ایرانین ائر فورس کے جہازوں کے مقابلے میں ٹین فورڈز بہتر ہے ایک ہیوی بیٹ جہاز ہے جس کے اندر ایک پیسیب الیکٹرونیکلی سکینڈ ارے ریڈار لگاوا ہے جس کی رینج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ چار سو کلومیٹر دور تک اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ کم سے کم دیکھ لیتا ہے اس کی ڈیٹیکشن رینج جو ہے وہ چار سو کلومیٹر ہے اس کی جو ٹریکنگ رینج ہے دیفنیلی وہ تو کمی ہوگی لیکن جو ڈیٹیکشن رینج ہے اس ریڈار کی وہ چار سو کلومیٹر بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس SU-35 جہاز کے اندر IRST سسٹم بھی لگایا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس جہاز کے اندر ایڈوانس الیکٹرونک وارفر سسٹم جو ہے وہ بھی لگائے گئے ہیں بارہ ہارٹ پوائنٹس کے ساتھ یہ جہاز آتا ہے جو اس جہاز کو اے ٹو ائر اے ٹو سرفیس اور انٹی شپ مزائز جو ہے وہ بھی لگانے کی پروبین پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ اس جہاز کے اوپر آپ انکائیڈڈ راکٹس بومز وغیرہ لگا سکتے ہیں سمارٹ بومز جو ہیں سمارٹ ویپنز لگا سکتے ہیں اس جہاز کے اندر دو سیٹن ایل فورٹی ون ٹرپو فین انجلز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں جو کہ بڑی زبردست میکسیمم تھرسٹ کے ساتھ آتے ہیں اور اس جہاز کی منوریبیلیٹی کے اندر بڑا زبردست کردار ادا کرتے ہیں پھر اس ایسیو تھرٹی فائیو جہاز کا جو انٹرنل فیول کے ساتھ کومبیٹ ریڈیس ہے وہ تقریباً سولہ سو کلومیٹر بتایا جاتا ہے اور اگر ایکسٹرنل فیول ایڈ کر لیں تو اس کی رینج پنتالیسو کلومیٹر دور تک جو ہے وہ جاتی ہے تو ایرانیز کے لیے تو یہ ایک گیم چینجر جہاز ہے اب ایرانیز اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور مین سوال تو یہ ہے کہ ریشنز جو ہیں وہ ازرائیل اور گلف کنٹریز کا پریشر کس طرح سے سسٹین کرتے ہیں اور ایران کو اس جہاز کی ڈیلیوری بھی کرتے ہیں اور پھر ان جہازوں کے استعمال کے اندر فری ہینڈ بھی دیتے ہیں تو دوستو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی ایران کے اسیو 35 جہازوں کے حوالے سے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوپولی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند دائی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرورہ گا گیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ